قبر ایٹی حضور نے کہا مانا نے جنہ واسطے تسیر عامل آل کٹ کر دے ہو میں قسم خدا دی چکے ہوئے کہنا میں اوٹھے گیا اور ڈیفنس قبرستان بیکھن صرف میں نے ایک بندہ بھی کسے قبر دے پڑھ دے ہو یا نظر نہیں آیا اے ڈے وڈیا وڈیا کوٹھیاں پترہ نو دے گئے آہ فاتح پتر پتر فاتح بھی امیر بندے پتہ کہ رب کو فاتح پتر دے نہیں چھات رکھ دے وہ کہیں دن جاتے چک لیا تھا پھر میرے پیسے کدھر گئے یہ نہ تو رب کو مگنے آیا آیا میرے آقا کتے تک ہاتھ اٹھا دے سنجی مبارک حضور دے تک بغل دی سفیدی گیا ہے تو حضور رہتے تک ہاتھ چک دے سن راب دے سامنے آج جس کو چار ٹکے ہوئے میں بیکیا فاتح بھی لوگ اتھے رکھ کے آت پڑے بلکہ یہ تک شرمان دے ان کے واسی رب کو مگ رہے تسی باز آجاؤ اسی دور صدی رہا ہے حضور دہ در چھوڑ کے کچھ رہے بچنا امام ربانی مجدد الفسانی فرمایا مجھے کشف سریع اور انعام صحیح سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ رب تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے حضور دے بلکل خیر خواہ وہاں میں کسے دے خلاف نہیں ہاں میرے بارے ہمیں لوگ مشہور کر لیکن جاتو گالو حضور کی حضرت دی آوے پھر مولی خادم اپنی پگڑی بھی کھڑی جہاں تو صدیق اکبر تے موہ تے اگلے جوتیاں مار دیتی ہیں کیوں جی آپ کا نق بم ہو گئے سی حضور میں بچان دیا بچان دیا اب آج اسی جناب اپنی جانا بچائیے بھائی چونکہ حالات رہی ٹھیک میں مولی خادم دے خلاف مقدمہ بن جانا ہے تے جیلے چلے جانا ہے تے پھر کی بنے گا دسو یار امیرِ حمزہ تے جگر تے کلیجے کٹے گئے عبداللہ بن جانس نے کی بڑھے ہیں جی میدانے ہو دے چھے نک کن کٹ کے تے مونج دی رسیج پرو کے لوگا آر بڑھا دیتا سی انس پہ نظر دا کیمہ ہو گئیسی میدانے ہو دے چھے کیمہ حقیقتاً ہویا کہ آپ کے پورے ہیں تو آپ تھی ہمشیرہ نے پہچانے ہیں میرے بھرادی لاش ہے اصنکے کر رہے ہو دین جی میرے آقا پچھ لیا میرے نال تا لوگاں ہے کیتا حضور نے ایتھے پتھر مار دے تا سی میدانے ہو دے چھے اوہ دندان مبارک نے نقصان ہویا میں راتی جا کے پھر جدو میں اکیلہ اپنا ساؤن لگنا میں پھر حضور کو مات بھی مگنا اے رویت بیان کرن تو بعد حضور میں ایس واسطے نہیں سی بیان کی تھی میں تو صرف ایک رویت بیان کی تھی حضور جی دے وچ کوئی بھی عربہ میں اس سے بھی کوئی بیعت بھی تو میں نے مات فرما دینا میں اس قوم تے سامنے بیان کرا جی قوم دین نال مزاق کر دی کہ حضور نے لوگاں ہے تے پتھر مار دے کیوں جی کہ خون کسے تک بہرے سی حاطب ابن عبی بلتا چیخ مار دی تھی آئے تا صحابت پر حضرت ابو قطادہ اپنے آپ کو باہر ہو گئے میرے بارے تا کہنے میں تھے انہوں نے سوہل وڑائچنوی دس ایسی کٹ کے میں کہاں میں ترجمہ کر دے ماں تے تو چیخ کے باہر لکر جانا ہے حضرت ابو قطادہ نے کیوں جی گفتگو کی تھی جب وہ حضور دے تو خون بہرے سی ابو قطادہ کی کر دے پھر انہوں نے تو وحسو جو بار ہو گئی سی گل جب وہ حضور دے خون بہرے سی میں آج تک ترجمہ کر کے قوم نو نہیں سنایا کہ ابو قطادہ اپنے آپ تو حضور نے فرمایا بہ جاؤ تن تیسری واری بیٹھے سن ابو قطادہ کہنے میں میرے ہوش اٹھ گئے میں حضور دے گفتگو بھی نہ سن سکیا تیسری واری میں نے وہ ہوش آیا حضور فرما رہا ہے میں بہ گیا میں عرض کی تھی ماں قدر تو اللہ اللہ والے رسولی حضور ہے جتنے میرے جذباتا یہ اللہ رسول واسطین میرے کوئی ذاتی تھی نہیں حضور نے فرماو صدقتہ فرماو جنیاں سچ فرمایا سچ کیا تو اے جنیاں گلہ اسی کر دیا تو اگنا کوئی دشمنی نہیں تسی بھی ساڑے ہو تو میں بھی تو آٹا اسی تو ان اس درور لے جانا چاہ دیا جس دن قیامت والے دن ساری دنیا پتہ ہے نا حضور فرما دیں ساری دنیا اس دن جدو رواندے قریب آئے گی نا حضور تو آنو تے مہنو نہیں رواندے ہیں گے حضور خود رہ پہنگے اس دن جدن پیو بھی ویک کے پاچھ جائے گا ماں بھی ویک کے پاچھ جائے گی یار تو بڑی دور آئیے گا ساری دنیا حضور فرما دیں میں رو پماؤں گا رب سے سامنے حالی حضرت فرما دیں جدو حضور صحیتہ کرنگے نا جی حضور اپنی دستار بھی اتار دیں گے رب سے سامنے تو آڈی تے میری خاطر حضور اپنا سار بھی ننگا کر دیں گے رب سے سامنے کہ یار لائے نا نو بخص دے تسی آج حضور تی ختم نبوہ دا مسئلہ آوے فیر وی چپ ناموس رسالت دا مسئلہ آوے فیر وی چپ مسیتہ تو سپیکر اتر جان فیر وی چپ میر زہی بیٹھ گر آ پر جان فیر وی چپ میچا ماستے رب سے گھر باند ہو جان تسی پھر وی چپ لفظ خاتم النبیین بڑھنا نا انہیں اتنے بڑے ہو دیا تھے پہنچ کے تو انہوں خاتم النبیین تا لفظ نہیں بڑھنا تھا تسی مزاد کر دے ہو دی انہار نہیں تسی پاکستان تے چپ اسرائیل چلے جاؤ انڈیا چلے جاؤ پاکستان تو جب بنا تھا نعرہ یہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا نعرہ اللہ 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 تا نعرہ تے لاؤنا والکار یہ بھی سیاسی نعرہ ہے اے قیدی آزم نے سیاسی نعرہ لائے سی پاکستان بڑے سی آج لوگ کہنے ہیں نا جی اللہ بیک کا سیاسی نعرہ ہے میں کہا ہے قلمہ بھی سیاسی نعرہ بڑے آم نہیں بڑے آم جی قیدی آزم نے نعرہ لائے تھے پیر جماعت علی شاہ صاحب نعرہ لگے نا حضورو پیر میرا لشاہ تاں دعا کیتی نا جناب کمال آنی بات ہے اے سیاسی نعرہ لگیا قلمہ اے پاکستان تو بڑے ہی سیاسی نعرہ تھے